ناظرین کہانی صرف اتنی سے ہے کہ عمران خان ایک شکاری تھا ایک شکاری جب شکار کے لیے گھات لگا کر بیٹھ جاتا ہے تو غیر شکار کے جانے کو وہ اپنی توہین سمجھتا ہے لہذا وہ اپنی زندگی وہاں پر لگا دیتا ہے دوہزار گیارہ میں عمران خان نواز شریف کے مد مقابل آیا نواز شریف کے سامنے آیا اور نواز شریف کا پیچھا عمران خان نے شروع کر دیا بہت سارے اتاروں چڑھا ہوئے لیکن دوہزار چوبیس میں عمران خان نے باللہ خیر آہوں اور سسکیوں اور زلالت کے ساتھ نواز شریف کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا ہے پاکستان کی سب سے بڑی خبر آج نواز شریف بنے ہوئے ہیں عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر دنیا کی سب سے بڑی خبر بنا ہوا ہے اور اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کر عمران خان آج اس طرح سے بیٹھ کر وہ کرسی پر جھول رہا ہے اور نواز شریف صاحب کو پیغام دے رہا ہے یعنی عمران خان ایک ہیرو کے طور پر ایک گلوبل سیبریٹی ایک گلوبل پرسنالیٹی ایک گلوبل کیس ٹیڈی کی طور پر سامنے آیا دوسری طرف نواز شریف صاحب کمپرومائز پولیٹکس کمپرومائز پولیٹکس ایک کمپرومائز ترین پولیٹیشن جس سے پاور کوریڈوز کی سپورٹ تھی لیکن اس کا ایک ظلط کے ساتھ سیاسی کیریئر ختم ہوا ہے کہانی اتنی سی ہے یہ معاملات ختم ہو گئے ہیں اس کو جوڑ کر دیکھیں انیس سو نائنٹین 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 نائن وہ واقعہ جب عمران خان نے سری کانت کو آؤٹ کر دیا سری کانت مو پھیلا کر باہر جا رہا تھا کہ شاید وہ خلط آؤٹ ہوا ہے یہ واضح عمران خان ان لی جس نے سری کانت کو واپس بلائے دوبارہ بلائے اسے بیٹنگ پر اور پھر عمران خان اس کے اوپر جھپٹا اگین سری کانت کے اوپر جھپٹا اور اگلی دفعہ سری کانت بھی اس میدان کے اندر رہنے کو ترجیح دی لیکن اس کے بعد جو کراؤڈ بیٹھا ہوا تھا جو جتنے لوگ موجود تھے ان سب نے انگلی پوائنٹ آؤٹ کر گئے کہ نہیں یہ سری کانت آؤٹ ہو گیا میاں نواز شریف صاحب آؤٹ ہو گیا پاکستان کی بڑی خبر جو بنا ہوا ہے وہ صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف صاحب بنے ہوئے ہیں اور ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں بلکہ ایک آڈیو منظر آم پر آئی ہے اکیس سیکنڈ کی آؤڈیو ہے پھرے یہ سن لیں اس کے اندر بقائے سے سین اون لیگ رو رہی ہے چیخو پکار کر رہی ہے کہ آج ہم یتیم ہو گئے ہیں یہ آؤڈیو سن لیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے آج بقائے سے ایک ویڈیو بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہے اور یہ آنسر جوید صاحب کی وہ ویڈیو ہے جہاں پر بقائے سے انہوں نے نواز شریف صاحب کو یہ کہا تھا اور یہ انہوں نے تین اکتوبر دو آزار تیس کو یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر نہ آنا پاکستان میں آپ کے لئے مشکلات ہوں گی اور نون لیگ بقائے سے ریڑی کی اندر جیس طرح سے کسی بزرگ کو ڈال کر بیک منگوائی جاتی ہے یہ آپ کو اس بیک کے طور پر انتخابات کریں گے کہ آپ کو بوٹ پڑے لیکن پاکستانی عوام نے کٹا لگا دیا گیا اور نوصر جوید کو اس وقت سیریس نہیں لیا گیا کیا کہا تھا انہوں نے وہ بھی سنیا میں برا نہ مانیے گا بعض اوقات خاندنان کا بزرگ ہوتا ہے اللہ ماف کرے اس کو ریڈی میں ڈال کر لو بیک مانگنے یہ میاں صاحب کے ساتھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی اپنی جماعت کے لوگ صاحب کے ساتھ سب لکھتے ہیں پاکستان you have lost a gym آپ نے ہرک ہو دیا ہے یہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں ہم رو رہے ہیں ہمارے دل تڑپ رہے ہیں کہ ہم چوتھی دفعہ نواز شریف صاحب کو وزیراعظم دیکھنا چاہتے تھے پاکستان کو نواز دو ملک کو بچالو نواز شریف ساڑی اتے گل ہو گئی ہے ساڑی تھلے گل ہو گئی ہے نواز شریف آئے گا ملک کے اندر دودھ اور شہد کی نیرے بہیں گی لیکن ایسا نہیں ہوا نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی تھی نو فرمری کو آپ کو یاد اس تقریر سے پہلے پاکستان کے پرائم ٹیلیویشن کے اوپر جو ڈیبیٹ یا جو کمنٹری ہو رہی تھی تمام طرح تجزیہ کاروں کی وہ یہ تھی کہ نواز شریف کی لگی سے ڈیسائیڈ کرے گی یہ فیصلہ کرے گی کہ نواز شریف کا پولیٹکس کس اینڈ کے اوپر نوٹ کے پر جا کر ختم ہو رہی ہے اور جب نواز شریف صاحب نے ہارنے کے بعد ہارنے کے بعد وکٹریس پیچ کی تو یقین مانے کے تالیاں اڈیالہ جیل کے اندر بج رہی تھی کہ میں جیت گیا یہ وہاں پر ساری ختم ہو گی تھی اور اجبکہ جیسے پاکستان کے اندر یہی سب کچھ ڈسکس ہو رہا ہے میاں جعوید لطیف جنہیں اگین شکست ہوئی ہے شیخ اپورا میں ان کی سیاسی جنازہ بھی نکلائے اور انہیں بھی تحس نیس کر کے رکھ دیا گیا ہے وہ لکھتے ہیں ہم شرمندہ ہیں کہ ہم آپ کے بیانیاں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے ہم آپ کے ساتھ ہونے والی والے ظلم زیادتیوں ناانصافیوں کا بدلہ نہ چکا سکے ہم آپ کے ملک اور قوم سے محبت خدمت اور وفاؤں کے مقروض ہیں آپ کے احسانات کا بدلہ چکانے کا وقت آیا مگر ہم نے ضائع کر دیا شاید ہم باحثیت قوم احسان فراموش ہیں شاید ہم باحثیت قوم یہ احسان فراموش ہیں یہ قوم کو الزامات لے رہے ہیں لیکن حقیقت کچھ اور ہے حقیقت یہ ہے کہ میاں صاحب نے آخری ٹائم بھی کمپرومائز پولیٹکس کی ہے اور یہ ان کا ہمیشہ سے خاصہ رہا ہے میاں نماز شریف صاحب کی اور ان کے خاندان کے حوالے سے ایک چیز جو آج بھی ڈسکس ہوتی ہے جسے بڑا تنقیدی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ نماز شریف نے انیس سو نوے میں جنرل جلانی اور جنرل زیاہ کے ساتھ اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کیا چوالیس سال کے اس عرصے میں وہ اور ان کے بھائی نے مل کر مرکز اور پنجاب میں اٹھائیس سال حکومت کی ہے اٹھائیس سال حکومت یعنی اٹھائیس سال پاکستان کے اندر چھ ساڑے چھ کروڑ جو ووٹر تھا ان کی عمر بھی اٹھائیس سال سے کم ہے یعنی ان کی عمروں سے زیادہ میاں صاحب نے پاکستان میں حکومت کی ہے چوالیس سال میں چوالیس سال میں صرف ایک موقع آیا جب انہوں نے اپنے خاندان کے باہر کوئی شخص ملا جسے انہوں نے وزیراعظم بنایا یعنی شاید خکان عباسی صاحب کو وہ تب اس لئے بنایا کیونکہ ان کے چھوٹے بھائی پنجاب میں مصروف تھے اور پنجاب بھی انہوں نے بچانا تھا نون لیگ نے ایک بار پھر شریف خاندان کو ہی وزیراعظم اور وزیراعلا کے عدے کے لئے درست سمجھا ہے حیران ہوں صرف سترہ سیٹیں جیت کر بھی ایسا کرنا سمجھ سے باہر ہے صرف سترہ سیٹیں جیتنے پر تو جماعت کے اندر ہی استیفہ بنتا ہے نوٹ الیکشن پیشن کے اوفیشل ازراد کے مطابق یہ سیٹیں پچھتر کر دی گئیں یعنی اندازہ لگانے کے ایک دفعہ پھر شریف خاندان نے جو سارے لوگ بات چیت کر رہے ہیں کہ آج دکھ ہے تکلیف ہے ایک دفعہ پھر انہوں نے بہتر سمجھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اگر کوئی لیڈ کر سکتا ہے تو وہ شریف خاندان کے جناب مریم نواز شریف صاحبہ اور پاکستان کا کوئی وزیراعظم بن سکتا ہے تو شریف خاندان کا ہی بندہ یعنی ان کا نواز شریف صاحب کا بھائی شہباز شریف صاحب تو اٹھائیس سالہ کیریئر میں سیاسی کیریئر میں انہوں نے اور چوالیس سالہ کا ٹوٹل کیریئر اور اٹھائیس سال حکومت کا کیریئر خلاصہ یہ ہے کہ شریف خاندان سے یہ سارے لوگ باہر ہی نہیں نکلے اور جعویر لیڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آج لوگ آہم اور سسکیوں سے یہ ساری بات چیت کر رہے ہیں نادیا مرزا صاحب علکتی ہیں نواز شریف کی چوتھی بار وزیراعظم بننے کے وجوہات اور ہاتھ ہو جانے کی باتیں قابل افسوس ہیں میاں صاحب اگر ووٹ کو عزت دو کے بیانیاں پر قائم رہتے تو آج مضبوط ترین لیڈر ہوتے ہیں پی ایم نہ بھی بنتے عوام کے دنوں پر راج کرتے لیکن شارٹ کٹس مروا دیتے ہیں اور جان کر بھی سبق نہیں سیکھا گیا اور یہ ظاہر ہے انہوں نے جان کر سبق نہیں سیکھا اور اس کے علاوہ مختلف جو پرومنٹ شخصیات ہیں وہ بھی اس وقت رو رہی ہیں پریشان ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ اصل میں جتنا بڑا ہاتھ ہوا ہے یا پھر میاں صاحب نے خود ہی آ کر یہاں پر ہاتھ کروایا ہے ناصر بٹ صاحب لکھتے ہیں ناصر بٹ جنہوں نے آڈیو ریکارڈ کی جنہوں نے بلیک میل کیا جنہوں نے سولدکاری کی ہے وہ لکھتے ہیں آج میری اکھوں میں آسو ہیں ہم نے نواز شریف سے وفا نہیں کی ہے عمید بیر صاحب نے اس کا جواب دیا لکھتے ہیں یاد کریں آپ نے پچھلے سال جولائی میں ہماری خلاف اوپر نیچے بہت سی ٹویٹ کی تھی پھر آپ کی پارٹی کے میڈیا منیجر ہمارے سمیت کا اصافیوں کے پیچھے پڑ گئے تھی کیونکہ آپ لوگ نامعلوم افراد کی فرمائش پوری کر رہے تھی اور نامعلوم سے دوستی آپ کو مہنگی پڑ گئی ہے کسی نے کسی کے ساتھ بے وفائی کی ہے اس کی تفصیلات یعنی کس نے کس کے ساتھ بے وفائی کی ہے اس کی تفصیلات آپ کی سامنے رکھیں گے یعنی ایک بڑی دلچسپ بات ہے بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک طرف ایک بندہ جیت کا جشن منا رہا ہے اسے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے لیکن وہ بند ہے لیکن وہ جیل کے اندر موجود ہیں اور دلچسپ بندہ آزاد ہیں جسے پلیٹ میں رکھ کر حکومت دی جا رہی ہے لیکن دنیا اس کی ہار کے فسانیں ہیں اس کی ہار کی کہانیاں اور اس کے ہار کی اوپر دنیا پاکستان میں تفسریں کر رہی ہے بڑی ایک انٹرسٹنگ ہیپننگ بارال پاکستان کے اندر موجود ہیں اس کے اوپر جو ارشاد بھٹی صاحب ہے ارشاد بھٹی صاحب اس کہانی کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں ارشاد بھٹی صاحب کی زبانیں سنیے کہانی بس اتنی سی ہے کہ جیل میں بیٹھے عمران خان نے نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے سے روک دیا کہانی بس اتنی سی ہے کہ جیل میں بیٹھے عمران خان نے نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہیں بننے دیا ایک طرف پورا پاکستان دوسری طرف ایک عمران خان اور پورا پاکستان چاہ رہا تھا کہ نواز شریف وزیراعظم بنے اور ایک عمران خان جو کہ جیل میں بیٹھا ہے اس عمران خان نے یہ پلین مکمل نہیں ہونے دیا یہ منصوبہ ناکام بنا دیا وزیراعظم نواز شریف عوام نے فیصلہ سنا دیا یہ تھی اشتہاروں کی ہیڈ لائن ظاہرہ تکلیف بہت زیادہ ہے مونیب فاروق صاحب لکھتے ہیں یہ لکھتے ہیں لیکن اس کانٹنگ کے اوپر آگے بلوک لگیا ہے آگے پیریڈ ہے آگے کراس ہے لیکن منیب صاحب کو یہ کراس نظر نہیں آرہا اسی طرح سے سویل بڑھائی صاحب کو بھی یہ کروس نظر نہیں آ رہا تھا اسی طرح سے انسار عباسی نے تو سیاہی ختم کر دی تھی لکھ لکھ کر کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے عدیب الراجہ نے انہیں بقیدہ سے کوٹ کرتے ہوئے ٹویٹ لکھا ہے کہ باؤ جی اپنے ساتھ ساتھ کافی مبینہ صافیوں کا کیریئر بھی ختم کر گئے ہیں پیش خدمت ہے باؤ جی کی صافتی بیوہ انہوں نے بہت ساری صافیوں کو بیوہ قرار دیا کہ بہت ساری صافی بیوہ ہو گئے ہیں کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کی انہوں نے بڑی خدمت کی ہیں لیکن وہ بھی شاید انڈسٹینڈ نہیں کر سکے کہ ملک کے اندر ڈائنامکس بدل گئے ہیں ساتھ ساتھ مظر عباس صاحب لکھتے ہیں مائنس عمران خان پی ٹی آئی الیکشن ہوں مگر انتائج پھر وہی پی ٹی آئی کی حوالے سے نکل آئیں گے اسے کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے اب جتنی جلدی ہم اسے قبول کر لیں گے اتنا اس نظام کے لئے بہتر ہے پھر افران اولہ لکھتے ہیں اور یہ نون لکھ کے سینیٹر ہیں لکھتے ہیں جس کرسی کے لئے عمران خان نے اپنی دنیا اور آخرت خراب کر لی ہے میاں صاحب نے اس کرسی کو لات مار دی ہے انہوں نے اندازہ لگا لیں کہ کہہ رہے اس کرسی کو لات مار دی ہے بلکہ میاں صاحب کو پننے نہیں دیا گیا میاں صاحب سے وہ کرسی چھینی گئی ہے کرسی میاں صاحب سے کھینچی گئی ہے اور میاں صاحب کو بتایا گیا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر کاٹا لگایا ہوا ہے آپ ناقابلے قبول ہیں اور کسی بھی طور پر ہم آپ کو قبول نہیں کریں گے ٹریبیون انگریز یہ اخبار لکھتا ہے نیو وائن این آلڈ بٹلز یعنی کہ نئی شراب پرانی بوتل میں اور یہ تصویر انہوں نے لگائی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ فیصد عوام کے ساتھ کے طور پر یہ تصویر یہاں پر موجود ہے یہ خوفناک ہے یعنی ایک دفع پھر پر پرانی شراب نہیں بوتل میں تقسیم کی جائے گی اور یہ ایک دفع پھر پاکستانی عوام اور ان کے منڈیر کے ساتھ بقادر سے مزاق کیا گیا ہے بارال گلوبل انٹرنیشنل خبر بھی یہی بنی ہوئی ہے کہ میاں نوہ شریف صاحب جنہیں ساری زندگی بیک کیا جاتا رہا پاور کوریڈیوز کی جانے سے لیکن جب آخری پنگا پڑا دوہزار چوبیس کے انتخابات کا جب بالکل کریش کر دیا گیا تحریکین صاحب اور عمران خان کو اس کے بعد جو ریزلٹ نکلا وہ ریزلٹ یہ تھا کہ آج متیولہ جان صاحب نے بھی آٹیکل لکھا ہے کہ الویدہ نوہ شریف کہ نوہ شریف صاحب نے اپنی بنیادو کو بچانے کی کوشش کی ہے اور نوہ شریف صاحب سے آج ان کا ووٹر یہ اسوال کر رہا ہے کہ میاں صاحب ہمیں کیوں نکالا آج ووٹر میاں صاحب سے پوچھ رہا کہ میاں صاحب ہمیں کیوں نکالا آپ نے ہمارے ساتھ کیوں دھوکہ کیا ہے آپ کیوں بیک سیڈ پر چلے گئے ہیں اور آپ نے کیوں ایک دوہ پھر اپنی بیٹی کو آگے کرنے کے لیے کمپرمائز پولیٹکس کی ہے بیانہ کنجام ہے اس کے اوپر تاریخ لکھی جائے گی اس کے اوپر سیاسی تاریخ لکھی جائے گی اور پاکستان کی پولیٹیکل سائنس میں یہ ہار ڈسکس ہوگی اور اسے پاکستان کی سیاست اور سیاستان سیکھیں گے خیار رکھیں گے اللہ حافظ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح کانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ